اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں آج ہم اس پیش پر تین کام کریں گے چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ تین کام کون کون سے ہیں پڑھئے پینسل پھیرئے اور دائرہ لگائیے یہ تین کام آج ہم نے اس پیش پر کرنے ہیں سب بچے اپنے اس بک پر ڈیٹ لگانے ہیں ہم ورک ڈیٹ ہے آج دو اپریل 2021 بچے یہ کیا ہے ت یہ کیا ہے ت یہ کس کی چھوٹی شکل ہے ت کی چھوٹی شکل ہے اور اس کے اوپر چھوٹی سی یہ کیا لگی ہوئی ہے یہ چھوٹی تویں آپ نے پہلے بھی یہ پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ت ت ٹروفی ت ٹروفی ت ٹروفی ٹ ٹب ٹ ٹماٹر ٹ ٹماٹر ٹ ٹماٹر اس کے ریڈنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کرنا ہے رائٹنگ ورگ یہاں پر آپ ٹریس کریں گے اور یہاں نیچے ٹوٹ کے اوپر پینسل رکھیں گے آپ سیدھی لائن لگائیں گے اور لائن سے ملاتے ہوئے تھوڑا سا آگے جائیں گے یہ کیا بن گیا ٹ کی چھوٹی شکل ٹھیک ہے بچوں اور ٹ کی چھوٹی شکل کی تویں آپ نے یہاں لگانی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں لائنز کو فل کرنے کے بعد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کونسی ایکٹیویٹی ہے آئے سب بچے میرے ساتھ ایکٹیویٹی پڑھتے ہیں کونسی ہے جن تصاویر کی آواز ٹ ہے ان پر دائرہ لگائیں تو بچوں مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہے یس ٹوکری ٹ ٹوکری ٹ ٹوکری ٹ سے بنتی ہے نا تو یہ دیکھیں یہاں پر دائرہ لگا ہوا ہے اچھا بچوں یہ کیا ہے ٹ ٹوپی تو آپ نے ٹ ٹوپی پر بھی دائرہ لگانا ہے کیونکہ ٹوپی کی شروع کی آواز ٹ ہے ہاں جی یہ ہے ٹر ٹوپی ٹوپی اوپر بھی پڑھا ہے نا آپ نے ہاں جی ٹوپی 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 پر بھی دائرہ لگاؤ گے یہ کیا ہے بچوں یہ تو انار ہے تو انار کی شروع کی آواز ٹ نہیں ہے تو اس پہ ہم دائرہ نہیں لگائیں اچھا نیچے والی اکٹیویٹی میں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھاری سامان کس چیز پر لے جایا جاتا ہے بھاری سامان کس چیز پر لے جایا جاتا ہے بھاری سامان ہم ٹرک پر لے کر جاتے ہیں یہ سائیکل پر بہت ساری چیز ہوتی ہیں ہم سائیکل پر نہیں رکھ سکتے نا یہ ٹرک لے کر جاتا ہے بھاری چیز کو ٹھیک ہے تو ہم اس ٹرک پر سرکل کر دیں گے یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے صفحہ نمبر سترہ اور صفحہ نمبر سترہ میں بھی ہم تین کام کریں گے سب سے پہلے پڑھیں گے پینسل پھیریں گے اور ملائیں گے یہاں پر بھی آپ نے ڈیٹ لگا لی نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے جیسے میں نے لگائی ہوئی ہے چلیں جی اب ہم یہاں پر ٹے کی آخر کی آواز پڑھیں گے تو بچوں ٹے کی آخر کی آواز کیا ہے یہ دیکھیں یہ کیا بنا ہوا ہے اونٹ یہ دیکھیں اونٹ اونٹ کی یہ دیکھیں ٹے کی آخر کے واز ٹ ہے اس کا مطلب اونٹ کی آخر کے واز ٹ ہے تو ہم اس کے ساتھ پڑھیں گے بڑی ٹے کے ساتھ جیسے کہ اونٹ ٹ اونٹ ٹ اونٹ ٹ یہ کیا ہے بچوں yes راک کیا ہے یہ روکیٹ 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 ٹ روکیٹ ٹ روکیٹ ٹ ریڈنگ کرنے کے بعد ہم یہاں پر کریں گے رائٹنگ ورک تو یہ دیکھیں بچوں ڈوڑ کے اوپر پینسل رکھیں لائن کے ساتھ ملائیں آگے جائیں آگے جائیں اور یہاں پر آپ نے سٹاپ کر جانا ہے جب آپ یہاں سٹاپ کرنے تو تھوڑا سا اوپر جانا ہے جتنا یہ ڈوٹ ہے آپ نے اتنی ہی یہاں پر لائن لگانی ہے جب آپ یہ لکھ لیں گے پھر آپ نے اس کے اوپر لگا دینی ہے چھوٹی سی تویں ٹھیک یہ بھی کام چھوڑا اوازوں کے ساتھ ملا دیا ہے اب میں ٹ کو آخر کی آواز سے ملا ہوں گی جیسے کہ ہونٹ ٹ ہونٹ ٹ بچوں جب آپ یہ کام کرنے کے بعد آپ نے پیج نمبر سولہ اور سترہ ان دونوں کی پکچر بنا کر جیسے پر سینڈ کرنی ہے ٹھیک بچوں اللہ حافظ